پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مصر کے اندر قہت آیا تو عریب قریب جتنے مضافات میں علاقے تھے سب اس کی لپیٹ میں آئے یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جائے فلسطین کے جس علاقے میں تھے وہ اس کی سرج جائے وہ گوہ ہے کہ ملک شام کی سرج کے اوپر وہ علاقہ تھا تو وہ بھی اسی لپیٹ میں آیا وہاں بھی قہت سالی ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور انہوں کا خاندان بھی اسی قہت کی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ مصر کا بادشاہ بڑا ن ایک بادشاہ ہے بڑا رحمدیل بادشاہ وہ جو غلہ تقسیم کرتا ہے وہ خوراک تقسیم کر رہا ہے ایسے موقع پہ لہذا انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک دل بادشاہ ہے اور وہ لوگوں کے اندر غزہ اور خوراک تقسیم کر رہا ہے لہذا تم لوگ بھی جاؤ اور جا کر قسمت عظماؤ اور وہاں سے اسے غلہ لے کر آؤ تو چنانچہ یہ بھائی تیار ہو گئے اور یہ دس بھائی دس بھائی کل بارہ بھائی تھے گوئے کہ دس بھائی تو جانے کے تیار ہو گئے اور یوسف علیہ السلام آرڈی جو ہے وہ گوئے کہ ان کی علم کے مطابق گم تھے اور بنی آمین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کو حضر یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ حضر یوسف علیہ السلام کی فرقت و جدائی کے بعد آپ ان کو جے اپنے پاس رکھتے تھے اور اس سے تسکین حاصل کرتے تھے لہذا ان کو نہیں بھیجا باقی دس بھائیوں کو بھیج دیا اور یہ دس بھائی جو ہے مصر کی طرح روانہ ہو گئے جب وہاں مصر کے اندر پہنچے ہیں کیونکہ یہ حضر یوسف علیہ السلام کو جب کوئے میں ڈالا تھا اس وقت سے لے کہ اس یوسف علیہ السلام کے بعد جانے تک کہ جو فاصل دربیان میں چالیس سال کا ہے اب چالیس سال کے بعد اب یہ بھائی جو ہے وہاں جا رہے مصر اور ان کو پتہ نہیں کہ وہ اسی یوسف علیہ السلام ہی سے ملنے جا رہے تو وہاں یہ گئے ہیں جب وہاں گئے ہیں تو حضر یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوئے اور یوسف علیہ السلام جب گفتگو کی تو آپ نے تو ان کو دیکھتے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ تو چھوٹے بچے تھے اور اس کے بعد آج چالیس سال کے بعد اور پھر جس شان و شوقت کے ساتھ تھے مصر کے بادشاہ تھے اور شاہی لباس کے اندر تھے اور شاہی آپ نے لباس پہنے ہوئے ہیں شاہی جو ہے وہ زیورات آپ کے جو ہے وہ بھائی یوسف ہوگا لہذا انہوں نے تو نہیں پہچانا لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھتے پہچان لیا کیونکہ جو بڑی عمر میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر خاص تبدیلی نہیں آتی لیکن بچہ جب بڑا ہوتا اس پہ ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا آپ نے ان کو پہچان لیا اور ان سے گفتگو شروع کی تو وہ عبرانی زبان بول رہے تھے جو وہ عبرانی زبان بول رہے تھے تو پوچھا کہاں سے آیا ہو انہیں بتایا فلان جگہ سے آئے ہیں اور ایسا ایسا سنا ہے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتی ہو کہ میں اپنے شہروں کی اور اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا اور تم ایک غیر جگہ سے آ کے یہاں پر تم جسوسی کرنے لگے ہو وہ کہتا ہے جی نہیں جی نہیں ہم جسوسی کرنے نہیں آئے ہم تو جی ہم نے آپ کا سنا تھا ہم تو آپ سے غلہ لینے آئے ہمارا تو بڑا باپ ہے بچارا اور وہ نظر بھی نہیں اس کو آتا وہ اس کا ایک بھائی ہمارا جو گم ہو گیا تھا اس کے غم میں رہتا ہے لہٰذا اس وجہ سے ہم جسوس نہیں ہم تو خود یہ مسئیبتوں کے مارے میں ہیں ہم آپ سے جی غلہ لینے کے لیے آئے تو فرمایا کدنے بھائی ہو تم لوگ انہوں نے کہا جی ہم کوئل بارہ بھائی ہیں ایک بھائی کو تو بچپن کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اور ایک حادثے کے نتیجے میں اور اس کے علاوہ گیارہ بھائی رہ گئے ہیں ابھی کتنے آئے ہو کہا جی ابھی ہم دس بھائی ہیں گیارہ وقت آئے ہیں تو کہا کہ گیارہ وقت اببہ کے پاس ہیں کیونکہ اببہ جو پہلا جو بھائی ہمارا جو گم ہو گیا تھا اس کے صدمے میں رہتے ہیں تو وہ اب اس سے ایک بھائی کو اپنے پاس رکھتے اس سے وہ تسکین حاصل کرتے ہیں اس وجہ سے وہ وہی ہیں کہا تھا اچھا تم لوگ دس بھائی ہو ٹھیک ہے اب وہ غلے کے حوالے سے گفتگو کی تو قرآن نے اس کو ذکر کیا وَجَا اِخْوَدُ يُوسُفَ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے پاس فَدَخَلُ عَلَيْهِ اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی پیش ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے فَعَارَفَهُمْ پس یوسف علیہ السلام پہچان گیا ان کو لیکن وَهُمْ لَهُمْ ان کی رون اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے آپ ان کو پہچان گئے لیکن وہ بھائی ان کو نہیں پہچان سکے اب یہ گفتگوئی اس کے بعد جو ہے ان کے تیاری کی بھی ٹھیک ہے ان کو غلہ دے دو ان کی اونٹ تیار کر دیئے ایک آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ دیا جاتا تھا ایک آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ دیا جاتا تھا لہٰذا ان کو جو ہے انہوں نے دس بھائی تھے دس اونٹ کا غلہ دے دیا کہا کہ گیاروہ بھائی جو ہے وہ اگر تم اس کو آئندہ لے کے آوگے تو پھر میں اس گیاروہے کا بھی غلہ دے دوں گا لیکن ابھی نہیں غلہ دے رہا اس کو لے کے آؤ مقصد یہ تھا کیونکہ بنیام ان کا سگا بھائی تھا لہذا یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طریقے جو ہمارے پاس آئے اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا جَهَزُمْ بِجَهَازِهِمْ جب مہیا کر دیا یا ان کا سامان یوسف علیہ السلام نے جب تیار کر دیا سامان ان کا یعنی رسد ان کا دینے کو تیار کر دیا فرمایا فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لے کے آؤ اپنے اببہ کے بعد جو تمہارا بھائی ہے تو اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کے آؤ فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا پورا پیمانہ دیتا ہوں یعنی ایک اونٹ کا غلہ ایک آدمی کو دے رہا ہوں اور میں جو بہترین مہمان نواز ہوں تو گویا ہے کہ باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے کیونکہ وہ جو باپ کی طرف سے بھائیتی ہے بنیامین بینیامین باپ شریک بھائی ہیں ماں شریک نہیں ہیں ماں الگ ہے کیونکہ ان کی ماں رہیل ہے تو فرمایا کہ اس بھائی کو بھی تم لے کے آؤ تو میں جے اس کا تمہیں غلہ دوں گا لیکن فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَكُمْ اِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ لیکن اگر تم اس کو نہیں لے کے آئے تو پھر فرمایا کہ پھر تمہارے لیے میرے پر کوئی غلہ نہیں ہے پھر تمہیں کوئی غلہ ولا نہیں ملے گا وَلَا تَقْرَبُونَ مِرے قریب بھی نہیں آنا پھر میرے قریب بھی نہیں آنا وہ بھائی کو لے کے آؤ تو مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے پریشر سے یا کسی بھی ترغیب سے وہ بھائی کو لے کر آئے اس پر ان بھائیوں نے کہا قَالُو تو بھائی بولے سَنُرَاوِدُوا عَنْهُ عَبَاهُ وَإِنَّا لَوَائِلُونَ سَنُرَاوِدُوا ہم اببہ کو بھیلائیں پھس�� لائیں گے وہ بھائی کو لانے کے بارے میں سَنُرَاوِدُوا بھیلانا پھسولانا اببہ کو قائل کرنا یہ کہتے ہیں تو ہم انوز کو بھیلا پھسولا کے وہ اببہ سے بھائی کو لے کے آئیں گے وَإِنَّا لَوَائِلُونَ اور ہم ایسا ضرور کریں گے ہم ایسا ضرور کریں گے پورا زور لگائیں جس کے آج کہتے ہیں ہم پورا زور لگائیں گے لانے کوشش کریں گے تو وہی والی بات ہے پوری کوشش کریں گے ہم کسی بھی طریقے اببہ کو پہلا پسلائیں گے اور اس کو بھائی کو لائیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی آسان نہیں ہے کہ بھئی وہ بینیام ان کو لائیں کیونکہ پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی کہہ کر آکے لے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام بظاہر انہوں نے جو ڈراما کیا اور وہ اببہ جو ہے ان سے دور ہو گئے تو اب یہ خطرہ ہے کہ بینیامین کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو تو بھائیوں کو پتا تھا کہ اببہ مانیں گے تو نہیں لیکن بار رہا ہم کوشش کریں گے اس لئے انہوں نے یہ بات کہی اب اس کے بعد جب پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا ٹھیک ہے تم یہ بات ہم اس سے کر رہے ہو کہ تم لے کے آوگے بینیامین کو لیکن اپنے ان دس بھائیوں میں سے ایک کو میرے پاس گروی رکھ کے جاؤ گروی رکھ کے جاؤ تاکہ وہ میرے پاس گروی رہے گا تو تم پھر اس وعدے کو پورا کرو بینیامین کو لے کے آو یعنی گوہ ہے کہ اس دوسرے اپنے بھائی کو لے کے آو اب انہوں نے کہا جی کس کو گروی رکھیں اب یہ قرآن دازی ہو رہی ہے جب قرآن دازہ اندازی کی تو شمعون کا نام نکلا شمعون ان کا وہ بھائی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی حمایت کی تھی کیونکہ جب اس کو حلاق کرنے لگے تھے اور تو اس شمعون نے کہا تھا بھائی اس کو قتل نہ کرو اگر تمہیں کچھ کر نہیں ہیں تو پھر اس کو یہ کوئے میں ڈال دو یا ہندیرہ کوئں ہیں یا کوئی قافلہ اس کو لے جا لیکن بیار مارو نہیں تو یہ شمعون نے کچھ یہ ہے اور یہ اللہ کی عجیب تکوینی حکمت ہے آپ یقین عام حالات میں مشاہدہ کریں کہ چار پانچ حادی میں اگر کسی ایک مار دھڑ کر رہے ہیں تو چار پانچ میں سے ایک بندہ ضرور ایسا پیدا ہو جاتا ہو کہا بس یا چھوڑو یا چھوڑو بہت بہت ہو گئی تو یہ نظام میں خدا کا اسی طریقے سے وہاں بھی ان بھائیوں میں بھی یہ ایک بھائی شمعون نے کہہ دیا تھا یا چھوڑو جا رہے ہیں دو قتل نہیں کرو اس کو جا وہ کر دو کوئے میں ڈال دو تو اس کی چونکہ اچھی رائے تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسی کا نام نکل آیا لہٰذا انہوں نے ان کو گروی رکھ لیا اس کے بعد اب یہ قافلہ جوہاں روانہ ہونے لگا اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کے سمانوں کے اندر جائے جو یہ انہوں نے قیمت دی ہے یہ ان کے درم دنانی اسی انہیں کی پوٹلی ہیں ان کے اندر ڈال دو اسی گندم میں غلے میں اناج میں ڈال دو مقصد کیا تھا کہ جب یہ اپنے وطن میں جائیں گے جا کے بوریاں کھولیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے یہ تو ہماری قیمت بھی اس کے اندر واپس آگئی تو قیمت واپس آگئی ہے اب جب یہ دیکھیں گے تو عزیز یوسف علیہ السلام کا مقصد تھا کہ یہ واپس ضرور آئیں ضرور آئیں اب قیمت جب اس کی دیکھیں گے تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ترغیب ہوگی گیار یہ دیکھو ہمیں انہوں نے غلہ بھی دے دیا پیسے بھی نہیں لیے لہٰذا اس وجہ سے شوق سے پھر دوبارہ آئیں گے میرے پاس ایک وجہ یہ اور دوسری وجہ یہ کہ جب وہ دیکھیں گے یہ پیسے اس کے اندر تو وہ یہ سمجھیں گے کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر کے اولاد تو ہیں دیانت دار تو تھے تو وہ یہ سمجھیں گے اوہو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی امانت بھی ہمارے غلے کے اندر رہ گئی ہے غلطی سے انہاج بھرتے ہوئی ہماری جو پوٹلیاں جو درم دناریر کی یہ بھی اس کے اندر رہ گئی ہیں تو اس امانت کو واپس کرنے کے لئے آئیں گے تو کسی بھی طریقے سے آئیں گے ضرور اس ویسے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ لہذا ان کو یہ کہو کہ یہ واپس کریں اس لئے انہوں نے یہ کہا تو فرمایا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی جو وہ عوض ہے ان کی جو سمن ہے وہ کہتے ہیں ان کے ان کی پوٹلیوں میں رکھ دو ان کی بوریوں کے اندر ہی رکھ دو لعلوم یارفون آہا کہ شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں ازن قلبو علیم جب وہ اپنے گھر والوں کی طرح لوٹیں گے جب وہاں فلسطین میں پہنچے گے اور جب وہ کھولیں گے تو شاید پہچان لیں اوہ یہ تو ہماری پیسے ہیں ہمیں واپس میں مل گئے تو لعلوم یارجیون ہو سکتا ہے یہ دوبارہ پھر لوٹیں ہو سکتا ہے پھر دوبارہ واپس آئیں اس لئے یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو واپس کر دیا اس کے بعد فرم اب یہ اس کے بعد ہی واپس آگئے اور واپس آنے کے بعد ہے یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اببہ جو ہمیں جو ہے ہر ایک کو ایک غلے کا ایک اونڈ کا غلہ ملا ہے لیکن ایک بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ ملانی یعنی بنیامین بھی اگر ساتھ جاتا تو اس کا بھی ہمیں اونڈ کا غلہ ملتا اور وہ بادشاہ بڑا اچھا رحمدیل ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھی تم اگر بھائی کو لے آؤ تو پھر میں اونڈ کا غلہ بھی دے دوں گا تو آپ جو ہے برائی مربانی اس بھائی کو جو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور اس کا بھی ہم غلہ لے آئیں اور آپ فکر نہ کریں اِنَّاُ لَهُ لَحَافِذُونَ ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام کے وقت میں کہے ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اس پر حضر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم کیسی بات کرتے ہو کیا میں تم پہ اعتبار کرلوں جیسے پہلے یوسف پہ اعتبار کیا تھا اور تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ اب پھر میں تم پہ اعتبار کرلوں میں تم پہ ایسے اعتبار کرنے والا نہیں ہوں فَاللَّهُ خَيْرُونَ حَافِذَا وَاوْا وَأَرْحُمُ الرَّاہِمِينَ اگر لے کی جانا ہے تو پھر حفاظت تم نہیں کرو گے حفاظت وہ کرے گا میرا مالک اور خالق حفاظت کرے گا میں اس مالک اور خالق حفاظت میں دے کر تمہیں دے سکتا ہوں تمہیں محافظ بنا کے نہیں دیتا میں پہلے میں بھگو چکا ہوں یہ بات گئی تو اس کو بیان کر رہا ہے قرآن فَلَمَّا رَجَوْا عَبِهِمْ جب یہ لوٹے اپنے اببہ کے پاس قَالُو تو بولے يَا عَبَانَا اے ہمارے اببہ مُنِيَ مِنَّ الْكَيْلِ ہم سے غلہ روک لیا گیا یعنی ایک اونٹ کا غلہ ہم سے روک لیا گیا کیوں بھائی نہیں تھا تھا فرمایا کہ فَأَرْسِلْمَانَا اَخَانَا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے یعنی بِنِيَامِن کو اِنَّا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے نَقْتَل ہم اس کے اونٹ کا غلہ بھی لے کے آئیں وَإِنَّا لَوْ لَحَافِذُونَ اب آپ کو یہ سوال ہوگا کہ افاظت فرمایا کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے یہ بات کہی اس پر عزیٰ یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فرمائے لگے کہ قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ کیا میں اس بِنِيَامِن کے بارے میں تمہارا اعتبار کرلوں تم پہ اعتبار کرلوں إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَىٰ خِي مِنْ قَبْل جیسا کہ میں نے پہلے اعتبار کر لیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں یعنی یوسف کے بارے میں کیا میں پھر تم پہ اعتبار کرلوں تمہیں میرا کوئی اعتبار نہیں فَاللَّهُ خَيْرُنَ حَافِظَاؤْوْا وَهُوَ عَرْحُمُ الرَّاہِمِينَ پس اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا محافظ ہے اور وہ عَرْحُمُ الرَّاہِمِينَ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس کو بھیج بھی رہا ہوں تو میں اس کی محافظت میں کر کے بھیجوں گا تمہاری محافظت میں نہیں اور وہ ہی ہوا کہ پہلے جب بھائیوں کی محافظت میں بھیجا تھا تو یوسف علیہ السلام بظاہر گم ہو گئے زائع ہو گئے بظاہر ان کی عزام میں لیکن جب انہوں نے یہ کہہ کہ یعقوب علیہ السلام نے بین یام ان کو بھیجا تو نہ صرف یہ ہے کہ یہ واپس آیا بلکہ یوسف علیہ السلام کو بھی لے آیا تو اللہ کی محافظت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے آیت کا ٹکڑا یہ اسم عاظم ہے یہ اسم عاظم ہے کسی بھی طرح کی محافظت کیونکہ زندگی میں حفاظت دیتے چاہیے مال کی حفاظت جان کی حفاظت عزابر کی حفاظت طاقت کی حفاظت اولاد کی حفاظت تو حفاظت یہ کیسا اجتماعی مفہوم ہے کہ زندگی کے موڑ موڑ پر انسان کی حفاظت چاہیے چلتا ہے تو انسان کے چلنے کی حفاظت بولتا ہے انسان کے بولنے کی حفاظت سنتا تو سننے کی حفاظت تو محافظت کا لفظ ایسا جاندار ہے کہ پوری زندگی کو محیط ہے یہاں تک کہ آخرت میں بھی محیط ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے جانم کے عذاب سے حفاظت قبر کے عذاب سے حفاظت شداد و غلاز ملائکہ سے حفاظت تو انسان کو قدم قدم پہ حفاظت تو دنیا آخرت کا سب سے جامع مفہو میں حفاظت ہے اور اس آیت کے اندر اسی کی حقیقت کو بیان کیا کہ پس اللہ تبارک وطالہ بہترین محافظ ہے اور وہ ارہم الرائمین ہے اور یہ ارہم الرائمین کا مفہوم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا کہ کیا فرمیتا ہے تو ارہم الرائمین کا جو لفظ ہے یہ اس کے اندر کوئی راز ہے یہ کوئی اسم آزم ہے یہ وہ اسم آزم کی طاقت رکھتا ہے یہاں پر بھی عقوب علیہ السلام نے یہ اللہ کا فصل یہاں بیان کیا فَاللَّهُ خَيْرُونَ حَافظَوْا وَهُوَ اَرْهُمُ الرَّاہِمِينَ اور ایوب علیہ السلام کی جو حالت تھی کہ ظاہری نظر کے اندر ان کو شفا اور صحت ہونے کا سوال نہیں تھا لیکن انہوں کیا دعا کی ربی انی مَسَنِيَ الزُّرُّ وَانْتَ اَحْرُمُ الرَّاہِمِينَ تو اَرْهُمُ الرَّاہِمِينَ جو ہے انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا اس لئے مفصل فرماتا ہے کہ یہ جو ہے فَاللَّهُ خَيْرُونَ حَافظَوْا وَهُوَ اَرْهُمُ الرَّاہِمِينَ یہ اسم آزم ہے لہٰذا اس کا وزر رکھیں اور یہ اپنے مقاسی حسنہ کے لیے اپنے آل اللہ عزت عبرو کی فاضط کے لیے اس کی روز ایک تسبیح کر کے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ظاہر باطن کی ساری حفاظت عطا کرتے ہیں اور جو چیزیں بظاہر ضائع ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ واپر لٹا دیتے ہیں جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ واپر لٹا دیا اس کے بعد اب یہ سب ماجرہ ہونے کے بعد اب انہوں نے سمان کھولا جب سمان کھولا تو اس کے اندر ان کی وہ پونجی بھی موجود جو قیمت دی تھی وہ پونجی اندر موجود ان کے درائم سارے موجود اب تو خوشی سے پھولے نظر بھائیوں کا باجان دیکھئے اب پتہ اور کیا چاہیے آپ کو ایسا رحمد البادشاہ کہ اس نے تو ہماری پونجی بھی واپس کر دی غلہ بھی دے دیا اور پونجی بھی واپس کر دی اور کہا کہ بھائی کو لے آؤ تو بھائی اور غلہ دے دوں گا اب باجان اب تو آپ بھائی کو بھیج دیجئے یہ وہاں تو غلہ ملے گا ہے ملے گا اب وہ منت کرنے لگ گئے تو یعقوب علیہ السلام تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ وہ ہے اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان اور انہیں اپنی پونجی اس کے اندر پا لی ردت الہم جو ان کی طرف واپن لٹا دی گئی کہ لو بھی تمہاری پونجی واپس قالو تو بولے بھائی خوشی سے بولے یابانا اے ہمارے اببا ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے حاضی بزاعتونا یہ تو ہماری وہی پونجی ہے ردت الہم جو ہماری طرف واپن لٹا دی گئی ہے یہ ہماری وہ پونجی تو ہے جو واپس ہمیں مل گئی ہے وَنَمِيرُ أَحْلَنَا ہم اپنے اہل خانہ کے لیے جو غلہ لے کے آئیں گے اونٹ کا غلہ جو ہم لے کے آئیں گے وَنَاحْفَضُ أَخْحَانَا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اب یہ بھائی بھیجنے ساتھ آفیقہ نگر ہم حفاظت کریں گے وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِير اور ہم جو ایک اونٹ کا غلہ اور بڑھا کے لائیں گے مزید ہمیں ملے گا ذالکہ قَيْلُ يَسِير اور یہ جو ہے بہت آسان پیمانہ ہے آسان روزی ہے کہ اتنا رحمدر بادشاہ ہمیں ملا ہے آسانی سے ہم وہاں سے ایک اونٹ کا غلہ لے آئیں گے اس لئے آپ جو ہے بھائی کو ہمیں ساتھ جانے کی اجازت دے دی اس کو ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو مسئلیں لے کر جانے پر اب کہنے گا ٹھیک ہے لیکن میں ایسے نہیں بھیجوں گا تم یہ پکہ اہد میرے ساتھ کرو کہ اس بھائی کو تم ضرور واپس لاؤ گے اور اللہ کی قسم کھا کر اہد کرو لہذا یعقوب علیہ السلام نے ان سے قسمیں لیں پکہ اہد کیا کہ ہم جان کی بازے لڑا دیں گے لیکن اب بھائی کو واپس لے کے آئیں گے لیکن ساتھ یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہا کہ اللہ یہ کہ تم ایسے گھر جاؤ ایسے پھنس جاؤ کہ بے بس ہو جاؤ کہ خود بھی نہ واپس آ پاؤ بھائی کو بھی نہ لا پاؤ تو اس کو میں اللہ کی تقدیر سمجھ کے سبر کروں گا لیکن عام حالات میں تم نے اپنی جان کی باز ہی لگا دینی ہے لیکن بھائیوں کو واپس لے کے آنا ہے اگر یہ مجھ سے تم قسم کے ساتھ اہد بانتے ہو تو میں بھیجتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیار ہیں سب نے قسم کے ساتھ اہد بانتا پھر جب وہ لے کر گئے اس کو ذکر کر رہے ہیں قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعْكُمْ حَدْرِ يَوْقُوبَ الْسَلَاةُ وَسَلَا فرمائے کہ ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اس کو بینی آمین کو تمہارے ساتھ حَتَّى تُعْتُونِ مَوْسِقَ مِّنَ اللَّهِ یہاں تک کہ تم باندھو باندھو اہد اللہ کی قسم کے ساتھ تم اہد باندھو جائے میرے سامنے جائے اللہ کی قسم کے ساتھ لَتَعْتُنَّنِ بِهِ کہ تم ضرور بزر اس بینی آمین کو لے کے آوگے إِلَّا يُحَاتَ بِكُمْ إِلَّا یہ کہ تم بے بس ہو جاؤ تم ضرور لاؤگے إِلَّا یہ کہ تم بے بس ہو جاؤ تو وہ دوسری بات ہے لیکن عام حالات میں تم ضرور میرے پاس باپر لاؤگے فَلَمَّا آتَوهُ مُوسِقَهُمْ جب بھائیوں نے جائے وہ اللہ کی قسم کے ساتھ ان کو اہد دے دیا یعقوب کو تو قال تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علیہ ما نقول وکیل اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے اس پر جو ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہم نے گفتگو کیا ہے اللہ اس کے اوپر گواہ ہے تو اللہ کو گواہ بنا لیا اور ان کے حوالے کر دیا یہ اس کو قرآن نے ذکر کیا اس کے بعد اب جب جانے کی تیاری ہو گئی اب یعقوب علیہ السلام اب ان کو ایک نصیت کر رہے ہیں نصیت یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اب تم جاؤ تو ایک ہی دروازے سے سارے نہیں جانا ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہیں اور جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی جو آگے یہ ذریعہ تو نسل ہے ان کے گویا کہ پڑپوتے ہیں تو ان کے ماتھوں سے جو علم و مارفتہ پکتا تھا اور جہاں سارے لمبے ترنگے خوبصور جوان تھے تو پہلی دفعہ جب گئے ہیں اس وقت یعقوب علیہ السلام نے نصیت نہیں کی کیونکہ پہلی دفعہ تو یہ مجول اللہ حالتے کو جانتا نہیں تھا اور یہ چلے گئے اور جا کے اپنا غلہ لے کے آگئے لیکن باتھیاں نے جس طرح ان کو اکرام کیا عزت دی جس عزاز کے ساتھ ان کو غلہ دے کر روانہ کیا اب تو سارے مصر کے اندر ایک حلو مجھ گئے کہ یار یہ کون خاص لوگ ہیں اب کسی کو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں اور بھائی ہونے کی وجہ سے وہ عزاز ان کو دے رہے اور بڑا باپ ان کی نگاہوں کے اندر ہے تو اس لئے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم جاؤ گے چونکہ مصر والے سب جانتے ہیں اب لوگ تم سے حسد کریں گے اب تم جائے دس کے دس بھائی گیارہ کے گیارہ بھائی اکٹھے ایک درواز سے داخل ہو گئے تم لوگ کوئی خوبصورتی جمال تمہاری یہ جتھا دیکھ کرنا لوگ جیلس ہوں گے جب جیلس ہوں گے تم پہ نظر لگائیں گے اور نظر تو ان نظر حق نظر حق ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ کوئی نظر نہ لگ جائے لہذا سارے اکٹھے نہ جانا مصر کے مختلف درواز سے الگ الگ درواز سے داخل ہونا اور مفسر نے لکھا ہے کہ مصر کے جو چار دروازے تھے چار دروازے تھے تو فرمایا کہ الگ الگ درواز سے تم داخل ہونا لے تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے یا کوئی دشمن تمہارے پیچھے پڑ جائے تم لوگوں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور کوئی جیلس ہو جائے حسد کرنے لگیں اور بادشیہ کے نظر میں تمہیں بدنام کرنے کوشش کریں لہذا تم یہ تدبیر تدبیر کر کے جانا اور باقی باقی ایک حضر یعقوب نے فرمائے میری ایک تدبیر ہے میرا دل کی ایک بات ہے باقی اللہ کی تقدیر میں جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا میں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیعتی غالب آئے گی لیکن میرا ایک دل کی ایک چاہت ہے کہ تم لوگ یہ نظر سے بچنے کی کوشش کرو اور لہذا اسے لکھا ہے مفسرین نے کہ ایسے آوال پیدا ہوں جہاں آپ کو نظر لگنے کا خطرہ ہو تو آپ اس کے لئے تدبیر کریں یہ نہ سوچے کہ یار جو دیکھی جائے گی ایسے کیا اور نہیں نظر سے بچنے کے لئے دم بھی کریں کوئی تدبیر کریں جیسے فرمایا کہ آپ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں تو سامنے حاسد کی حسد سے بچنے کے لئے بھی انسان کو تدبیر اختیار کرنا یہ نبوت کی شان کے جب خلاف نہیں ہے تو عام انسان کے تفکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے لہذا تدبیر بھی کریں اور پھر تقدیر کے اوپر ایمان رکھیں اگر تقدیر غالب آ جائے تو پھر صبر کریں ورنہ تدبیر کو اللہ نے مؤثر کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے تو یہ ہوا حقیقت اس میں بیان ہو رہی ہے وَقَالَ یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت فرمائی بولے یا بنیہ اے میرے بچوں لا تدخلو من باب واحد تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا وَدْخُلُوا مِنْ عَوَابٍ مُتَفَرِّقَ الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا وَمَا اُغْنِيَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْرِ اور میں تمہیں جو وہ بے پرواہ نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں بھی میں تمہیں اللہ کی مشہ سے بچا لو یہ نہیں میں کر سکتا لیکن ایک تدبیر ہے تدبیر کے درجے میں تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا وَمَا اُغْنِيَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْرِ اور میں بے پرواہ نہیں کر سکتا تم کو اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے کیوں؟ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ کیونکہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے حکم اللہ ہی کا غالب آئے گا باقی میری ایک تدبیر ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو اور میں اللہ ہی کے اوپر اعتماد و توقل کرتا ہوں وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَقَّلِ مُتَوَقِّلُونَ اور اللہ ہی کے اوپر جائے توقل کرنے والوں کو توقل کرنا چاہیے تو ایک توقل یہ حقیقت بھی بتا دی لیکن تدبیر کو توقل کے خلاف بھی نہیں سمجھا تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان اگر اپنے بچ بچاؤ کی کوئی تدبیر کرتا ہے تو یہ اللہ کے توقل کے خلاف نہیں کیونکہ پیغمبر خود تدبیر بھی بتا رہا ہے اور توقل پھر اللہ پر رکھنے کا سبق دے رہا ہے کہ تدبیر کرنا آپ کا کام ہے اس کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ حفاظت کریں گے دروازے کی کنڈی لگا دینا آپ کا کام ہے اب اس کے بعد اللہ آپ کے دروازے کی حفاظت کریں گے گھر کی حفاظت کریں گے آپ اپنی طرف سے اپنی حفاظت کریں اس کے بعد خدا پر چھوڑ دیں تو اللہ تبارک وطالعہ حفاظت کریں گے تو گویا کہ تدبیر اختیار کرنا یہ اس کے خلاف نہیں ہے اس کے بعد فرما ہے اور جب جہاں داخل ہوئے یہ بھائی مصر کے اندر اسی طرح جس طرح باپ نے حکم دیا تھا باپ نے حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا وہ اسی طرح اندر داخل ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان کو جہاں اللہ کے مقابلے میں یعقوب علیہ السلام کی تدبیر ان کو ہرگز جہاں نفع نہیں دے سکتی مگر ایک دل کا خیال تھا یعقوب کا ایک خواہش تھی یعقوب کی کہ قضا جس کو یعقوب نے پورا کیا یعقوب نے ایک خواہش تھی پوری کی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ورنہ یعقوب کی تدبیر اللہ تبارک وطالعہ کی تقدیر کے مقابلے میں قطن جہاں نافع نہیں ہو سکتی وَإِنَّوْ لُزُو علمِ اور وہی ہوا اور یہ اشارہ اللہ نے اس لئے دے دیا کہ آگے چل گئی یہ ہوگا کہ بنیامین کو بھی کھوائیں گے بنیامین کو بھی کھوائیں گے تو اس لئے بظاہر ایسا ہوگا کہ جو بنیامین کو لازمی لانے کا جو فیصلہ کر گئے تو وہ پورا نہیں کر پائیں گے لیکن وہ بنیامین کا نہ لانا بھی ایک تدبیر کے تحت ہوگا وہ آگے قرآن ذکر کر رہا ہے لیکن اس کا نہ آنا وہ یہ سبب بن جا گیا اس بات کا کہ پھر سارا خاندان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پہنچے گا یہ ہے اور یوسف علیہ السلام کی خبر آ جائے گی فرمایا کہ اِنَّوْ لُزُو علمِ بِشَئِ یعقُوب یہ علم والے ہیں لِمَا عَلَّمْ لَو اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا ہے تو علم والے وہ جانتے ہیں تدبیر بھی کرنی ہیں اور پھر اللہ کی تقدیر پر توقل بھی کرنا ہے یہ وہ بیلنس ہے ایمان کا جو یعقوب نے کر کے دکھایا اور یہی جو ہے تعلیمات دینیاں ہیں جو ایک پیغمبر سے ظاہر ہو رہی ہیں کہ اِنَّوْ لُزُوِ علمِ بِشَقْ وہ علم والے ہیں لِمَا عَلَّمْ لَهُ اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اکثر جو ہے وہ لوگ اس چیزے واقف نہیں ہیں ان کو اس حقیقت کا پتہ نہیں کوئی تدبیر اسباب کو ہی عرباب سمجھ لیتا ہے اور کوئی عرباب پر بھی نگانی کرتا ہے اسباب اسباب ہیں عرباب عرباب ہیں سبب سبب ہے اور رب رب ہے لہٰذا یہ رب الاسباب اور رب کے اندر فرق کرنا فرمائے یہ وہ علم کی شان ہوتی ہے کہ جو اپنی اپنی جگہ پہ چیز رکھتا ہے کہ ایک بندہ سبب اختیار کرتا ہے لیکن سبب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے یہ وہ ترتیب ہے سبب ہی میں سے نتیجہ کو نکالنے پر مصیر ہونا کہ نہیں نہیں یہ ہو کے رہنا چاہیے نہیں سبب جو اختیار کرنا آپ کا کام ہے اب سبب پر نتیجہ ظاہر کرنا یہ اللہ کا کام ہے تو لہٰذا فرمائے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں وہ سبب کوئی اصل سمجھ لیتے ہیں اور اسی پر اپنی جان گواتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جب اس کے خلاف نتیجہ آتا تو اپنے آپ کو جان جو کھو میں ڈال دیتے ہیں اس نے فرمایا کہ یہ عقوب علیہ السلام کو جو علم دیا وہ یہ علم کہ وہ سبب کو سبب سمجھتے ہیں اور رب کو رب سمجھتے ہیں لہذا اسباب اپنی جگہ پر ہیں اور رب الاسباب اپنی جگہ پر ہیں انہوں دونوں تدبیریں کی ہیں تدبیر بھی اختیار کی اور بتا بھی دیا کہ یہ یہ کرنا بچو باقی کہا کہ ہو گیا تو خدا پر توقع ہے فرمایا یہی حقیقت ہے بلکل یہی تعلیم آری انسان کے لیے کہ دنیا کے اندر دوا کھائے دوا ایک سبب ہے لیکن شفاہ اللہ پر چھوڑ دے کہ شفاہ اللہ نے دینی ہے سیت اللہ نے دینی ہے تو اسی طریقے سے اب کھیتی بودے اب اللہ پر نگاہ ڈالے کہ اللہ اس کو اگاہ دیں گے دکان کھول کے بیٹھ جائے اب اللہ پر نگاہ کے اللہ تمہارک و تعالیٰ گاہ کے بھیجیں گے روزی بھیجیں گے لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی دکان ہی نکول نہیں اللہ پر توقع ہے گھر میں روٹی آ جائے گی اس کا مطلب یہ اس حقیقت سے واقع نہیں ہے علم صحیح اس کو حاصل نہیں ہے یا ایک آدمی جائے وہ کہتا ہے میری دکان ہی مجھے روزی دیتی ہے تو دکان کوئی رازق سمجھ بیٹھتا ہے تو یہ اس کی ہماقت ہے اس لئے اللہ نے کہا ولیکن اکثر ناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جائے وہ اس کا علم نہیں رکھتے کیونکہ علم نہ ہونے کے لیے سے وہ تدبیر اور تقدیر کے فیصلوں میں آپس میں جو ہے وہ اعتدال کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں اس لئے فرمائے اس کے بعد اب آگے جو ہے اس حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام پہ پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے وہاں پھر آگے گفتگو شروع ہوئی باقی چیزیں ہیں اس پر انشاءاللہ جو ہے اندہ گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوسف کے جو یہ لطائف اور معارف ہیں اس کی حقیقت سمجھنے اور خاص طور پر اپنی زندگیوں کے اندر اس ایمان و یقین کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو کس مقام عالی پر قائم کیا کہ دنیاوی وجہت ایسی اتا کی کہ وقت کا بادشاہ بنا دیا اور دینی اور روحانی ایسا مقام دیا کہ وقت کے پیغمبر ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں ایمان و یقین کی حقیقت اتا فرمائے